شہر لاہور کا شہکار منصوبہ میٹرو اورنج لائن ٹرین انتظامے کی عدم توجہی کے سبب بدنما نظر آنے لگا ہے ٹرین کے پیلرز پر لگے خلاقیات سے آری اشتہارات اور بینرز کا آویزہ ہونا حکومتی اداروں کی لاپرواہی کا مو بولتا ثبوت ہے میٹرو اورنج لائن ٹرین کی خوبصورتی انتظامیہ کی لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ گئی ستائیس کلومیٹر ٹریک میں سے پچیس کلومیٹر ٹریک ایلیویٹڈ ہے جو تین سو سترہ سے زائد پیلرز پر بنایا گیا حکومت پیلرز کو ریونیو کی حصول میں سودبند بنانے کے لیے خاترخہ اقدامات نہ کر سکی ڈیرہ گجرہ سے شروع ہونے والے ایلیویٹڈ ٹریک کے پیلرز پر مفت اشتہاری مہم چل رہی ہے کسی مقام پر محافل اور کانفرنس کے اشتہارات تو کسی سٹاپ پر ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت کے اشتہار لگے ہیں کہیں نیچی اکیڈمی کے اشتہارات تو کہیں غیر مروف سیاسی پارٹیوں نے اپنی تشہیر کر رکھی ہے اسی طرح سی ایس ایس کی تیاری کروانے والی اکیڈمی کے اشتہارات کی بھرمار اتائی ڈاکٹر نے بھی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بالچر علاج کے نسکے اور وال چوکنگ کی ہے پلرز کو آؤٹسورس کرنے کے لیے بارہا اخبار اشتہار کے ذریعے فرمو سے اظہار دلچسپی تو طلب کیے گئے مگر ہر بار ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی تک پلرز کی آؤٹسورسنگ نہیں ہو سکی شہر لاہور کے باسیوں نے غیر قانونی اشتہاری مہم کی پشت پناہی کی ذمہ داری بھی حکومت پر ڈال دی اور کہا کہ اگر ادارے ان پلرز کو قانونی دائرہ کار میں لاکر لیز پر دیں تو ان کی خوبصورتی بھی بحال ہوگی اور حکومت کو آمدن بھی آئے گی پلرز پر حکومتی ادم توجہی کے باعث چہر لاہور کا حسن برباد ہو رہا ہے میٹرو اونیس ٹرین کے پلرز پر غیر قانونی اشتہاری مہم شہر لاہور کی خوبصورتی پر بد نمہ داگ بن رہی ہے خوبصورت لاہور منصوبے کے دعوے دار حکومتی ادارے اونیس ٹرین سے نظرے چھرا رہے ہیں مضبوط اور جامع پالیسی کے ذریعے ان پلرز کو خوش نمہ اور حکومتی آمدن میں اضافے کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے کامیرمین امیر ریج کے ساتھ زینو لابدین لاہور نیوز